رام رام کسان بھائیو میں نتین فرچے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل نتین دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے سرسو کی فصل کے اندر سب سے جروری خات کونسا ہے کسان بھائیو اس ویڈیو کے اندر جس خات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خات کی یدی پورتی آپ اپنی سرسو کی فصل کے اندر کر دیتے ہیں سرسو کے کھیت کے اندر آپ اس خات کو ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کی پیداوار کو کم سے کم بیس سے لے کے پچیس پرسینٹ تک کسان بھائیو بڑے آسانی کے ساتھ بڑھا سکتا ہے اور لگ بھگ میں سمجھتا ہوں تیس سے لے کے چالیس پرسینٹ جو کسان بھائیو ہوتے ہیں وہ اس خات کا اپیوگ اپنی سرسو کی فصل کے اندر نہیں کرتے اور بعد میں جا کر کے کسان بھائیو وہ پست آتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی سرسو کی فصل کے اندر کافی محنت کی کافی لاغت لگائی لیکن اس کے بعد بھی جادہ اچھا اتپادن ہم اپنی سرسو کی فصل سے نہیں لے پائے تو ایسے کون کون سے خات ہیں ایسے کون کون سے تطف ہیں جن کا اہم یوگدان ہماری سرسو کی فصل کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور جیدی ہم ان خاتوں کو اپنی سرسو کے کھیت کے اندر ڈالتے ہیں جس سے ہماری پیداوار بڑھ سکے تو پوری جانکاری کسان بھائیو اس ویڈیو کے اندر دے سکتا ہوں دینے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو کسان بھائیو سبسکرائب کر لیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیسن آپ کو جلد سے جلد مل سکے کسان بھائیو مٹر کی ایٹو جائٹ کمپلیٹ کھیتی کی کھیتی سے لے کر کے ہارویشٹن تک کی ویڈیو بن چکی ہے آلوکی بھی بن چکی بس ان ویڈیو کو جو اب ہر ہفتے آپ کو دیا جائے گا جس میں آپ کو ایک کمپلیٹ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے کھیتی کی بھائی سے لے کر ہارویشٹن تک کی ان کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی ہر سبتہہ کے اندر ایک دن آپ کو ایٹو جائٹ ویڈیو دی جائے گی تو کسان بھائیو ان ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیدی آپ نے دھان کی بھائی کی تھی دھان کی آپ نے فصل لی تھی اور آپ اس کی اس سمیے پر سیل کرنا چاہتے ہیں دھان کو تو اس کے لئے کسان بھائیو روجانہ صبح نو بجے منڈی کے تاجہ بھائیو کی اپ ڈیٹ کی جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں آپ ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی دھان کی فصل کو اپنی دھان کو آپ اچھے ریٹوں میں کسان بھائیو بیگ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کار نوٹو بھی سرسو کی فصل کے لئے سب سے جروری خاد کون سا ہے ویسے تو کسان بھائیو ٹوٹل سترے تک تو ہوتے ہیں جو ہمارے کسی بھی پودھے کے لئے کسی بھی فصل کے لئے بہت جادے جروری ہوتے ہیں جن میں اہم یوگدان جو رہتا ہے وہ نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاس کا رہتا ہے اس کے ساتھ کسان بھائیو اور بھی ہمارے تیرے چودے تاتوز بجاتے ہیں جن کا اپیوگ یدی ہم اپنی فصل کے اندر کھل لیتے ہیں تو ہماری جو فصل ہوتی ہے اچھی طریقے سے پیداوار نکال کر کے دیتی ہے لیکن جو ہماری سرسو ہے سرسو کی فصل کے اندر سلفر کا اپیوگ نہیں کیا ہے تو آپ ایسا مان لے جیے کہ آپ نے بہت بڑی گلتی یہاں پر کل لی ہے آپ کچھ بھی کریں لیکن سلفر کا اپیوگ سرسو کی فصل کے اندر اوصے کریں یدی آپ نے ایک بار صرف ایک بار یدی آپ نے سلفر کا اپیوگ سرسو کی فصل کے اندر کسان بھائیو کر دیا تو کیا ریکارڈ توڑ اتبادن آپ کو ملے گا کتنی پرسنٹیج آپ کے پیداوار کی بڑھ جائے گی اس چیز کا کسان بھائیو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ سرسو جو ہے ہماری ایک تیلی ورگیا فصل ہے اور اس کے اندر کسان بھائیو بہت زیادہ جروری ہے سلفر کا اپیوگ کرنا تو اس کے اندر سلفر کا اپیوگ آپ ایک بار کسان بھائیو اوصے کریں بات کر لیتے ہیں کتنی ماترہ آپ کو اس کی لینی چاہیے تو کسان بھائیو لگ بھگ لگ بھگ چار سے لے کے چھے کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے جیدی کسان بھائیو آپ اپنے کھیت کے اندر اپنی سرسو کے کھیت کے اندر سلفر کا اپیوگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سچائی کرتے ہیں تو کسان بھائیو بہت ہی لا جواب اور ساندار ریجلٹ سرسو کی فصل آپ کو نکال کر کے دے گی سلفر ہماری سرسو کے اندر کیٹ ناسک کا کارے بھی کرے گا فنگی سائٹ کا کارے بھی کرے گا کھات کا کارے بھی کرے گا اور یہ ہمارے سرسو کی گروت بھی کسان بھائیو بڑھائے گا تو اس سے بہت سارے فائدے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو ایک بار کسان بھائیو آپ جرور 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 سلفر کا اپیوگ جو ہے اپنی سرسو کی فصل کے اندر اوز سکنے تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانا کا رکشات تب تک کلنے کے سان بھائیو رام رام جی